اسلام علیکم پاکستان امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پاکستان میں آج سب سے دلچسپ صورتحال کیا رہی دلچسپ خبریں کیا رہی کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہی ہوں پاکستان کی سیاست میں کل کا دن بڑا اہم ہے کیا تیاری کی ہے حکومت بنانے والی پارٹیز ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کی پی اس عملی میں کیا ہوا مریم رواز نے کس سے اہم شخصیت سے باکستان تحریک انصاف کی اہم شخصیت سے ملاقات کی ہے ان کو کیا آفر کی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف اور شہربانو نقوی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا احوال بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی جن لوگوں نے اب تک چانل سبسکرائب نہیں کیا وہ چانل سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم وہ اس لاہور انسیڈنٹ کی بات کر لیتے ہیں جو جس کی ویڈیوز اب تک سامنے آ رہی ہیں اور جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مولوی حضرات اور ان کا پینل خودساختہ پینل جس نے اس لڑکی کے مقدر کا فیصلہ کر رہا تھا اور اس کے ایف آئی آئر کٹوانے اور اس کو سزا دینے کی باتیں کر رہا تھا ان کو اس بات کا مطلب تک نہیں پتا تھا جو عربی میں لفظ لکھا ہے ان کو اس بات کا مطلب نہیں پتا تھا اور اتنی جہالت کے باوجود بھی وہ ایک لڑکی کو موت کی سزا سنانے جا رہے تھے نیکس ٹائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو سانیہ اس بار بچ کیا لیکن نیکس ٹائم اگر ایسا کچھ ہو تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور ایسے مولویوں سے سب سے پہلے آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ جو ایشو اٹھا رہی ہیں اس ایشو کا انہیں کتنا پتا ہے جس لفظ پر یہ احتراز کر رہی ہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے بجائے کہ آپ جوش میں کسی بے گناہ کی جان لو قانون کو اپنے ہاتھ میں لو ساری زندگی پشتاوے کا سامنا آپ کو کرنا پڑے ان مولویوں سے سوال کرنا اور ان کا احتساب کرنا بھی آپ لوگ شروع کر دیں خیر اب میں آتی ہوں پاکستان کی سیاست کے لیے کل کا دن بڑا اہم ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے پہلا اور اس میں ہوگا وزیراعظم کا انتخاب تو نہیں کل ممکن ہو پائے گا لیکن سپیکر کا انتخاب ہو جائے گا سپیکر کی جانب سے مسلم نگنون کی جانب سے سردار آیاز صادق کا نام دیا گیا ہے پہلے بھی آیاز صادق سپیکر رہ چکے ہیں ایک بار پھر سے مسلم نگنون انہی کا نام دے رہی ہے تمام جو میمبرز ہیں میمبران اسمبلی ان کی جانب سے اپنا حالف بھی اٹھایا جائے گا اور یہ وہ پہلا فورم ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکسی لیڈرشپ ہے وہ قومی اسمبلی میں کل ٹاف ٹائم دینے کے لیے جو پلاننگ کر رہی ہے وہ سامنے آئے گی کیونکہ پنجاب اسمبلی میں کچھ نہیں ہو سکا اور پنجاب اسمبلی میں بوائکوٹ کیا گیا تھا لیکن قومی اسمبلی میں اوبیسی میچور سینئر لیڈرشپ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے کہ تقریبا حکومتی نمبرز کے آس پاس ہی موجود ہے تو یہ اتنی بڑی آپوزیشن کیا کرے گی یہ بھی ہمیں کل پتہ چل جائے گا دپٹی سپیکر کے نام کا ابھی تک اعلان نہیں کیا جا سکا وہ یہ جو جماعتیں ہیں مل کر اعلان کریں گی اور وزیراعظم کے امیدوار ان سب کے مل ملا کے شہباز شریف ہی ہیں اور ان کی ووٹنگ جو ہے وہ تھرڈ مارچ کو ہوگی یہ کل کا دن اسمبلی کے لیے صدر صاحب جو ہے وہ اسمبلی پہ دستخط نہیں کر رہے تھے لیکن پھر بھی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ وہ اسمبلی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہونے والی ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں کو نہیں مانتے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا لیکن فائنلی پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اسمبلیوں میں ہی اور ایوانوں میں بیٹھ کر ہی مسئلے سلچانے پڑیں گے کیونکہ اس کے علاوہ جو فورسز ہیں جو ailمنٹس ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ لوگ ایوانوں میں جائیں وہ کسی بھی جماعت کے بارے میں نہیں جاتے کہ وہ ایوانوں میں جائیں ان کو یہی لگتا ہے کہ ایوانوں میں نہ جائیں تو یہ کمزور ہوں گے ایوان میں جانا چاہے آپ آپ اپوزیشن میں جارہے ہوں چاہے آپ پانچ ممبرز کے ساتھ جارہے ہوں آپ کو مضبوط کرتا ہے تو ایوان کا تقدس جو ہے وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر میرا خال سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ٹرسٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد مریم نواز صاحبہ انہوں نے بڑی اہم ملاقات کی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ان کا جو میڈیا ایمیج ایپی آر کا ایمیج جو ہے وہ بڑا مینٹین کرنی کی کوشش کی جا رہی اور اب تک بڑا کامیاب بھی جا رہا ہے انہوں نے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یہ آفتہ رانہ آفتہ جو کہ آپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسملی میں ان سے ملاقات کی اور ان کو یہ کہا کہ ان کی گلے شکفے دور کیا جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ میرے جو دروازے ہیں وہ سب کے لئے کھولے ہیں اور میں صرف نون لیگ کیا پیپلز پارٹی کی وسیر اعلی نہیں بلکہ آپ سب کی ہوں اور جس کے اوپر ان کی جانب سے بھی گلے شکفے کیے گئے انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ٹرافک جو بلوک ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ بات نہیں انہیں کرنے دی گئی اس کے اوپر بھی مریم نواز نے اور خاجہ امنان نظیر جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمام وہ ایشیوز ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے آئی ٹھنگ اب یہ ان لیگل اسمبلی ہے کوئی ان لیگل طریقے سے آ گیا کوئی فارم فورٹی فائیو کے نتیجے میں آ گیا ٹرابیونلز میں کیسز چلنے چاہیے عدالتوں میں کیسز چلنے چاہیے لیکن مینوائل جب تک آپ اسمبلی میں ہیں آپ کو اپنی فل سرینٹ پاکستان تحریکی انصاف کو شو کرنی چاہیے فل اوپوزیشن وہاں پر شو کرنی چاہیے پالیسیز کے اوپر ڈیبیٹ میں حصہ لینا چاہیے اور حکومت کو جمہوری انداز میں ٹیف ٹائم دینا چاہیے جمہوری انداز میں اپنے جو لوگوں کا مقدمہ ہے وہ وہاں پر ان کو اٹھانا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ غیر جمہوری طریقوں سے سب نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے کیا حشر ہوتا ہے پھر وہ جو فورسز ہیں وہ کیا حشر کرتی ہیں یہ اب سب دیکھ چکے ہیں تو جمہوری انداز میں حکومت پہ جتنا پریشر ڈال کے اپنی باتیں منوائی جا سکتی ہیں اپنی لوگوں کو ریلیف دلوایا جا سکتا ہے وہ غیر جمہوری انداز سے نہیں دلوایا جا سکتا لیکن اس کا قطر یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کو بھول جائے نہیں آہ دالتوں میں جائیں اپنے کیسز جو ہیں آہ اس کی پروسیڈنگز پہ جائیں ان کو پرسو کریں اور جو آپ کا حق ہے وہ بھی لینے کی کوشش کریں تو یہ دوسری خبر تھی اور تیسری خبر کے پی اسمبلی میں آہ مسلمنک نون کی جو رکن ہے ان کے ساتھ بڑی بتمیزی کی گئی وہ ایک گھڑی لے کر ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھا تھا آہ کہ گھڑی کے ساتھ احتجاج کیا گیا اچھا جمہوری آہ روائیوں میں یا پھر اسمبلیز میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لوگ تصویریں لے کے احتجاج کرتے ہیں کبھی بجٹ کی جو کاپیاں ہوتی ہیں وہ پھار دیتے ہیں کبھی گھڑی کے ذریعے سے احتجاج کیا جا سکتا اب اس کا قطر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر جوتے پھینکے کوئی لوٹے پھینکے اور ان کو گالیاں دی گئی ہیں باقاعدہ ان کو لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو اس روائیے کی مضمت کرنی چاہیے کیونکہ وہ لوگ جو گیلوری میں موجود تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے اور نہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اس عمل کی اب تک مضمت کی گئی ہے اور نہ ہی ان کے سپورٹرز کی جانب سے کچھ لوگ ہیں جو ٹوٹرل پر اس کی مضمت کریں بڑی اچھی بات ہے ہم نے ان روائیوں کو روکنا ہے کیونکہ اگر آج ان کو کسی نے جوتے پھینکے ان کو گالیاں دیں کل کو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی رکن موجود ہوگی اور کہیں اس کی وہ نمبر میں کم ہوگی اور جو دوسری جماعت ہے اس کا نمبر زیادہ ہوگا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے یا آپ کی بہنوں بیٹیوں کو سامنا کرنا پڑے یا آپ کی بہنوں بیٹیوں جو سیاست میں جانے کا شوق رکھتی ہیں ان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گھڑی احتجاج انہوں نے کیا انہوں نے گھڑی کسی کو ماری نہیں انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی لیکن یہ جو باقی گیلوری کی جانب سے احتجاج کیا گیا وہ آئی ٹھنگ بہت ہی زیادہ ہاش تھا اور وہ پشتون روایات کے بھی خلاف تھا اور پشتون روایات خواتین کا احترام کرنے اور خواتین کو جتنا مارجن دیتی ہیں اس کے لیے فیمس ہے اور آج وہاں پہ جو پشتون روایات سامنے آئی ہیں وہ یقیناً آئیڈیل نہیں اور یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ کلچر یا وہ پکچر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پشتون روایات کی جائے تو یہ تھرڈ خبر اس کے بعد شہربانو نکوی سے جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب کی آرمی چیف صاحب نے شہربانو نکوی سے تو ملاقات کر لی پوری دنیا میں آبوستی شہربانو نکوی کے عمل کو سراحہ جا رہا ہے لیکن آب پولیس کے بڑے موجود ہیں آئی جی پنجاب ہوتے ہیں آ پولیس چیف ہوتے ہیں وہ شہاباش دے سکتے تھے اور آرمی چیف صاحب ان کو میسیج بھی بھیجوان سکتے تھے شہاباش کا لیکن آرمی چیف صاحب اگر ملک کے بڑے ہیں تو ان کو اس خاتون جس کو حراسہ کیا گیا جس کی زندگی آلموسٹ لے لی گئی جس کی زندگی اور اس کے شوہر کی زندگی خطرے میں ڈالی گئی ان کی تصویریں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ان کے لیے مستقبل جو ہے مستقبل کی زندگی مشکل کر دی گئی ان کو پوری زندگی کے لیے ٹرامٹائز کر دیا گیا اگر اس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو ہمیں لگتا کہ گھر کا جو بڑا ہے اس نے بتایا ہے کہ میری بہنوں بیٹیوں بچوں کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی ناجائز کرنے ہی کوشش کرے گا تو ریاست جو کہ ماں جیسی ہے ریاست کا ہاتھ اس کے سر پہ ہوگا لیکن اس کے سر تک ہاتھ نہیں پہنچا شہربانو نقوی تک پہنچا ہے ابھی تک ریاست اتنی اچھی نہیں ہوئی اتنی ماں نہیں بنی کہ وہ مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھے تو یہ ایک وہ بات ہے کہ جس کے اوپر ہم سوال اٹھا سکتے ہیں ہم ناجائز کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتے لیکن آرمی چیف صاحب ان بچیوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں جو کہ جنہوں نے انٹینشنلی انٹینشنلی بیدھیانی میں بچپنے میں لاپرواہی میں انہوں نے نائنٹ میں والے دن جو کچھ کیا ان بچیوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں جو کہ جیلو میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ملک ان کا ہے اور انہوں نے اگر یہ جو وہ کر رہے تھے وہ غلط تھا ان کو پیار سے ہی وہ اپنے پیش پر لے کے آ سکتے ہیں اور پیار سے ہی یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ریاست انہی کی ہے ان کی ماں جیسی ہے اور وہ گلہ شکوا کر سکتے ہیں لیکن کسی کو ریڈ لائن کسی کی بھی کروس کرنے کا کوئی حق حاصل آئی ہے تو آئی تنگ یہ شفقت اور پیار بھرا ہاتھ اگر آرمی چیف فاکستان تحریک انصاف کی ماں بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بھی بڑھائیں اور ان کے سروں پہ بھی ہاتھ رکھیں تو یہ جو پولرائزیشن ہے یہ جو ایک تقسیم ہے یہ جو ایک بتتمیزی ہے یہ جو ایک لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید یہ ہم پاکستانی ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ تو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں یہ جو پورا ماحول ہے یہ وہ ڈیفیوز کر سکتے ہیں یہ ختم کر سکتے ہیں اور یہ سب بھرا ہاتھ اپنے مخالفین کے لیے بھی بڑھائیں اور اس کے بعد پاکستان کی سیٹویشن بہتر ہو سکتے ہیں یہ پاکستان کی آج کی ہائی لائٹس تھی میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں اور میں سوچ رہے ہیں اس کا نام ہی پاکستان ٹوڈے رکھ دوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ